مانگلک میں پہلے اور ساتھوے گھر میں منگل ہو تو کیوں اتنا خطرناک مانگلک دوش مانا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مانگلک دوش ہے یا یہ مانگلک دوش بنا کیا تھا یہ مانگلک دوش بنا کیوں تھا مذہب کیوں اس کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے کہ یہ مانگلک دوش ہے تو یہ پرابلم رہے گی اور وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات شروع ہوئی تھی مگر وہ بنتے 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 بہت بڑی بات بن گی یہ میں اپنی کیلکولیشن اور اپنے ایکسپینینس کے حساب سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز ضرور دانا چاہوں گا میں نے تین چار ویڈیو بنائے ہیں مانگلک کے اوپر تو یہ میں سوچے گا کہ مانگلک کے اوپر صرف یہی ویڈیو ہے اس سے پہلے کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس میں نے کلیر کیا ہوگا ہے کہ مانگلک دوش ہوتا کیا ہے کیا وہ ایکچول میں ویلیڈ ہے نہیں ہے with examples with software میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں تو پہلے وہ دیکھئے گا اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیر ہوئے گا میں کہنا کہہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں مانگلک دوش میں سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایک دو چار سات آٹھ اور بارویں گھر میں اگر منگل ہے تو مانگلک ہے آدمی اور اس میں میکسیمم لوگ اسی کنڈلی کے اندر ہی آجاتے ہیں جس میں مانگلک ہو جاتے ہیں نہیں ہوتا تو وہ آنشک مانگلک اور لو مانگلک دوش جب ہم چندر کنڈلی سے دیکھتے ہیں اس سے بھی آجاتا ہے ڈیٹیل میں میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوئے تو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہو رہی ہوگی کہ جس سے یہ مانگلک دوش کو اتنا سیریس لیا گیا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز کو اتنا زیادہ سیریس اچانک ہی لیا جا رہا ہے کہ یہ چیز کو بڑا پاوگ ہائلائٹ کر دیا تو چلو جی ہو جاتا ہے وہ یا کیا ہے کیونکہ یہ کنفیوزن ہمیشہ رہتی ہیں کیا ایکچول میں مانگلک دوش تھا یا کیوں بنایا گیا کوئی تو بجے ہوگی جو بنایا گیا ہوگا کوئی تو بجے ہوگی جو یہ ہائلائٹ میں آیا ہے ایسی کیا بجے رہی ہوگی جو اس کو اتنا زیادہ پاورفل ہائلائٹ کیا گیا اور پھر اچانک اس کو اب بلکل نیگٹیو کر دیا گیا ہے تو جو میری کیلکولیشن ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی کو شیئر کرتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ یہ کہا گیا تھا پہلے پہلے ہی جب شروع بھی تھی مانگلک کا تو مانگلک میں یہی کہا گیا تھا کہ مانگلک لڑکیوں کی کنڈلی میں دیکھا جاتے ہیں لڑکوں کو اتنا پراتمیتہ نہیں دی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ کہا گیا کہ لڑکی کی کنڈلی میں دوش ہے مانگلک تو اگر اس کی شادی کرنی ہے تو مانگلک لڑکا ہو جائے گا تو کوئی پرولم نہیں آئے گی مانگلک سے مانگلک کٹ جائے گا مطلب یہ بات میرے سمجھ نہیں ہے کہ اگر ایک مانگلک ہے دوسرا مانگلک ہے تو وہ کٹ جائے گا تو مانگلک دوش کٹ گیا چلو اس کو بھی ہم ایک طرح سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں پہلے لڑکیوں میں یہ کوکیوں کہا گیا کہ لڑکیوں میں مانگلک دوش نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کی شادی نہیں ہوگی شادی ہوگی اس کو پتی مل جائے گا یہ ایک فیکٹ تھا پھر اس کو اگر ہم جسے ہم کہتے ہیں کہ ویٹھی باشا میں کہیں تو نہیں اس کی میریگ لائف خراب ہوگی نہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کوئی پرابلم آ جائے گی پتی پہ بھاری ہوگی کئی جگہوں تو ایسے بھی گولا گیا کہ ساس پہ بھی بھاری ہوگی تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کام کی کیا چیز ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر منگل پہلے ہاؤس میں ہو تو کیا ہوتا ہے اور ساتھیں ہاؤس میں ہو تو کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا کیا ہے کہ اس کو منگلک کے ویمے نہیں لیتے ہیں ہم جنرلی لیتے ہیں کہ اگر منگل پہلے ہاؤس میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے منگل جب پہلے ہاؤس میں ہوتا ہے تو آدمی کے اندر آٹومیٹکلی اگریشن ہوتا ہے اس کے اندر اگریشن ہوتا ہے اس کے اندر اگریسیو ہوتا ہے وہ آدمی بہت ہر چیز کو مطلب ایک طرح سے اگر آپ اسے زیادہ پنگا لوگے تو وہ اٹھ کے ایک دم سے بات کر لے گا آپ سے بھی ایک فائری پلینک ہے اگریسیو ہے یہ اور اگر وہ میش راشی کی کنڈلی ہے تو وہ اگریشن اس کا بڑھ جائے گا اگر منگل اس کا پہلے ہاؤس میں بیٹھا ہو ہے میش راشی منگل پہلے ہاؤس میں بیٹھا ہو تو اس کا اگریشن بڑھ جائے گا میش راشی وایے کافی اگریسیو ہوتے ہیں یہ میں نے ویڈیو بنایا ہوا میش راشی کے اوپر تو وہ کوئی بھی کام کرنے میں دیری نہیں لگاتے کارنا ہے تو کرنا ہے اوور انرجیٹک ہوتا ہے لوگ وہ لوگ over energetic ہو گئے تو ہوگا کیا لڑکیوں میں کہا جاتا تھا جو پہلے کا time تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ aggressive کم ہوں aggressive کم ہوں اور پورش جو ہوں وہ aggressive زیادہ ہوں تو جب پرانے جوشی یا پرانے calculators جو پرانے جو astrologers ہوتے تھے وہ اپنے calculation سے دیکھتے تھے کہ اگر اس لڑکی کے اندر aggression ہے مارس پیڑی کنگلی میں ہے میش لڑکی اگریسیو ہے تو لڑکی کے ساتھ جھگڑے ہوں گے جھگڑے ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ کہیں گے کہ جی لڑکی کے اوپر بھاری ہے لڑکی کے ساتھ یہ problem آ رہی ہے اب first house میں ہونے کی وجہ سے seventh house پہ اس کا سیدھا درشتی پڑے گی اب seventh house میں سیدھا درشتی پڑے گی اور seventh house میں گلتی سے اگر چندرمہ بیٹھا ہوا ہے تو ہوگا کیا وہ aggression blood pressure میں convert کر دے گا چندرمہ کے اوپر جب بھی منگل کا جسے ہم کہتے ہیں کہ درشتی پڑتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں aggression جو ہوتا ہے وہ blood کے ساتھ blood pressure آدمی کا بڑھاتا ہے blood pressure بڑھتا ہے تو اس کا مطلب blood pressure normal طریقے سے تو نہیں بڑھے گا گوزہ آئے گا ہے آپ کچھ ایسی languages بولیں گے کچھ ایسا بولیں گے تو وہ اس way میں غلط اس ٹیم پہ سمجھے گا تھا کہ female horoscope کے اندر منگل پہلے ساتھ میں آٹھ میں میں نہیں ہونا چاہیے آٹھ میں میں اگر ہوتا ہے تو وہ بیچارے اپنا نقصان کریں گے آٹھ میں میں وہ دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے پہلے اور ساتھ میں میں تو ایک باری وہ پھر نقصان کریں گے دوسرے کا چڑھیں گے دوسرے کے اوپر حاوی ہوں گے مگر آٹھ میں میں تو ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے اپنی problems چلتی رہتی ہیں اپنی physical problems چل رہی ہوتی ہیں health issues چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹھوں اور باروں میں تو بیچارے خود ہی پرشان ہوتے ہیں تو اس میں کیا وہ دوسرے باری ہوں گے وہ خود ہی باری ہو جاتے ہیں خود کی problem چل رہی ہوتی ہیں تو آٹھوں اور باروں میں تو اس طرح سے مانگلک دوش میں یہ problem آتی ہے مگر دوسرے پہ آپ بات سمجھ رہے میں کہنا کہ چاہتا ہوں تو اگریشن وہ سامنے والا سوچتا تھا تیار اگریشن والی لڑکی سے شادی نہیں کرنے اگریشن والا آنمی ہمارے گھر پہ نہیں آنا چاہیے تو یہ سوچ تھی اس ٹائم کی آج سمیہ کی نزاکت یہ نہیں کہتی جو فیمیل پہ اتیاچار پیچھے ہوئے ہیں اور جو بھی غلط ہوا ہے اس ٹائم کے حساب سے فیمیل کو پاور چاہیے تھی آج کل کے ٹائم پہ یہ چیز دیکھنی میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ چیز یہ مطلب یہ جو لائن ہوگی یہ نل ان گوائد ہوگی کیونکہ یہ ویلیڈ نہیں کرتی ہے ویلیڈ کیوں نہیں کرتی کیونکہ آج اگر فیمیل اگریسیو ہے تو وہ کسی پوزیٹیو وے میں جائے گی کیوں کیونکہ آج کل آرمی میں بھی جاتی ہیں اس ٹائم آرمی میں نہیں ہوتی تھی آج کل اگر اگریشن ہے تو اگریشن کہاں کام آتا ہے آرمی میں سب سے زیادہ کام آتا ہے آرمی میں ملٹری میں پولیس میں آج کل کی فیمیل پولیس اتنی زیادہ ہے آرمی اتنی زیادہ ہے نیوی اور ائر فورس سب میں ہیں فیمیل تو وہ اگریشن ان کا وہاں یوٹلائز ہوتا ہے ضروری نہیں ہو میریڈ لائف میں اگریشن یوٹلائز ہوتا ہے جم آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں فیمیلز تو کہیں نہ کہیں یہ جو پلینٹ ہے یہ یوٹلائز ہو جاتا ہے میریڈ لائف کے اندر نہیں آتا تو یہ مانگلک کو مطلب آپ سمجھے ہیں مانگلک کے ساتھ کیا جوڑا ایتا ہے مانگل کو جوڑا ہی ہنمان جی کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ مانگل پاور ہے مگر پاور کو گھر میں نہیں یوز کرنے آپ جم میں یوز کر سکتے ہیں آپ سیکیورٹی میں یوز کر سکتے ہیں یہ مانگل بنا ہی سیکیورٹی کے لئے تھا مانگل کو سینہ بھی کہا جاتا ہے مانگل کو سیکیورٹی کہا جاتا ہے اسی صاحب سے یہ اگریشن یہاں پہ یوز کرنا چاہیے تو مانگلک دوش اس ٹیم پہ تھا ہم اس کو منع نہیں کرتے مگر آج کل کی ٹیم پہ یہ ویلیڈ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہاں جی مانگلک آج کل کے ٹیم پہ تو آج کل کی ٹیم پہ آپ کونڈلی کے اندر اور بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہوتا گیا آپ کا مند دھرا ہوا ہوتا ہے جو سامنے والا کہتا ہے مانگلے کا اپائے کروالو اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپائے کروالی ہے اب سیٹسٹسٹرکشن ہوگی اب ہمارے بندے کو کچھ نہیں ہوگا دیکھئے ہونا تو سب کو ہے اور ایک دن ضرور ہونا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہونا ہے نہ ہمیں پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے اور ہونا ضرور ہے تو سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں باقی یہ ہے کہ اس کو اتنا سیریس لی نہ لیجی یہ اتنا خطرناک یوگ نہیں ہے ہم اس کو اوائیڈ کر کے بھی اپنے کام کر سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی یہی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب آپ سے الویدہ لیتا ہوں جلدی آپ سے ملوں گا ایک اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار آپ کا سمجھ شکریہ